اسلام علیکم دس اس محید پیرزادہ ان واشنٹن ڈی سی یونائٹی سٹریٹس یہاں ابھی امریکہ میں ایس کوس میں چھے اکتوبر دو ہزار چوبیس کی شام ہے لیکن پاکستان میں سات اکتوبر دو ہزار چوبیس یعنی سوانبار کے دن کا آغاز ہو رہا ہے گزشتہ پورا دن میرا مشہر کے بستہ کے جو پابر ڈینیمکس ہے انہیں دیکھنا میں گزرا اور میں وقت پہ اپنا وی لاغ کریں نہ سکا اور میں سمجھنا یہ چاہ رہا تھا جو سمجھ آنی رہا جو خاصا مشکل ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر جس قسم کا حملہ کرنا تھا یا جو اسرائیل جس قسم کا حملہ کرنا چاہتا ہے اسرائیل ایران کے اوپر اس قسم کا حملہ کیوں نہیں کر پا رہا اور اس کا تمام تر غصہ جو ہے ننے منے چھوٹے لیبنان پر جس کا سائز اسرائیل سے بھی کم ہے اس کے اوپر کیوں نکل رہا ہے لیکن بہرحال اس وی لاغ میں میں اس طرف نہیں جا رہا یہ ایک بہت بڑا الگ سے سبجکٹ ہے اس وقت میرا تمام تر فوکس جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات اور سیاست میں ہے جہاں بہت ہی مومہ یا انٹرسٹنگ سوال جو لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ جس طرح سے خیبر پختونخواہ کے چیف منسل جناب علی امین گنڈا پور ڈرامائی انداز سے ڈی چوک سے یا کیپی ہاؤس سے گم ہوئے تھے اسی طرح سے وہ ڈرامائی انداز سے جس طرح سٹار ٹریک ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں وہ خیبر پختونخواہ کی اسمبلی میں نومدار ہوئے اور وہاں انہوں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسپینیشن بھی تھی اپنی ڈسپیرنس کی جس کے بارے میں آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غارے اہرہ سے ایک طرح سے نومدار ہوئے ہیں جو ایکسپینیشن انہیں دی ہے انہوں نے اس ایکسپینیشن کو ہم کیسے دیکھتے ہیں اسے ہم کیسے انیلائز کر سکتے ہیں بھائی لوگ کی سیاست اسٹیج کے اوپر کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو تین دن کا گھرنا ہے اس کا سم ٹوٹل ایفیکٹ کیا نکلا آئی جی پی اسلامباد نے جو اتنی بہکی بہکی پریشان قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ تمام چیزیں میرے سامنے ہیں ان کے پر چھوٹا چھوٹا انیلیسس میں آپ کے سامنے رکھوں گا پھر اسے جوڑ دوں گا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کوئسٹن ہے کہ سنڈے ہی کے دن میں پی ٹی ایم جو ہے پشتون تحافظ مومنٹ اس کو بین کرنے کا نوٹفکیشن منسٹری آف انٹیئر نے سنڈے ہی کے دن آخر کیوں ایشو کیا اس میں کم از کم منڈے تک کا ویڈ جو ہے انہوں نے کیوں نہیں کیا تو انہوں نے ہمام معاملات کے اوپر میں اپنے کنیلیسس آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لیکن سب سے پہلے بہے آپ کو یاد کرواؤں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس پٹیکلر چینل کو جوائن نہیں کیا اس سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اس کی ویڈیو پسند آتی ہے پسند کریں شیئر کریں کومنٹس میں حصہ لیں میری کوشش یہ ہے کہ اکتوبر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس پٹیکلر چینل پر کم از کم ہمیں چھے لاکھ کا حدف جو ہے سکس انڈر تاؤزن کا پورا کرنا چاہیے ویسے تو بھائی لوگ جو ہیں وہ اس چینل سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کی ریچ کو کم کرنے کے لیے بقاعدہ اور انہوں نے ایک ٹیم بنائی بھی ہے لیکن پھر بھی آپ کی مدد سے ہم کہیں نہیں جو ہے وہ پہنچ جائیں گے اب چلتے ہیں ہم علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف آواتے ہیں اس بنیادی سوال کی طرف کہ خیبر پختونخہ کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور جس ڈرامائی انداز سے گم ہوئے خیبر پختونخہ ہاؤس سے اسی ڈرامائی انداز سے وہ خیبر پختونخہ کی اسیمبلی میں نمہ دار ہوئے اور یہ کیا معاملہ ہے جو میں نے پچھلا ویلوگ کیا تھا جی وی ایس نیوز کے اوپر بہت گھنٹے پہلے اگر آپ اس کے تھامنیل کے اوپر دیکھیں اس کا جو فیچرڈ امیج ہے تو اس میں جو بوٹن لائن کے اوپر اس کا سیکنڈ ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ گنڈاپور گمشدگی کولن مارک گمشدگی یا آئی ایس آئی ناٹک یہ میں نے اس لیے ڈالا تھا اور اس کے اندر بھی ویلوگ میں اس کی ڈسکیشن ہے یہ میرا پہلا ویلوگ نہیں ہے جس میں میں نے یہ سوال اٹھایا تھا یہ میرا دوسرا ویلوگ ہے اس سے پہلے بھی میں نے یہ سوال اٹھایا مجھے کبھی بھی یہ یقین نہیں تھا باقی بہت سے لوگوں کی طرح کہ علی امین گنڈاپور کا دی چوک پہ سے چلے جانا اور کے پی ہاؤس چلے جانا ان کا وہاں پر اس کی کوئی سینس نہیں بنتی تھی کومن سینس میں جس قسم کے پولیٹیکل سیٹس او سرکم سینسس تھے اور اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا تھا علی امین گنڈاپور کا ریڈ زون میں کے پی ہاؤس میں جانا جو ہے اس کی کوئی سینس نہیں بنتی اس کو آپ کومن سینس سے ڈیفرنڈ نہیں کر سکتے اب لوگوں کے زیروں میں بہت سے سوال اٹھتے رہے میں نے تیخے انداز میں وہ سوال نہیں اٹھائے لیکن اٹھائے میں نے بھی اور وہ سوال یہ تھے کہ علی امین گنڈاپور پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے ایک عجیب و غریب حرکت کی جو ایکسپلین نہ ہو سکتی ہو وہ راول پرنڈی کے جلسے لیاقت باغ میں نہیں پہنچ سکے وہ لاہور کا جو جلسہ تھا مویشی منڈی والا وہاں نہیں پہنچ سکے وہ اس سے پہلے کے پی ہاؤس سے گم ہو گئے اور اپنی گمشدگی کی کوئی ایکسپلینیشن وہ نہیں دے سکے تو یہ ظاہر ہے یہ تمام سوالات لوگوں کے ذہنوں میں تھے لیکن اب علی امین گنڈاپور جب گم ہوئے یا ان کی ڈسپلینس ہو گئی تو پاکستان تحریک انصاف کے ایز جماعت کی حیثیت سے اس کے تمام لیڈوں نے اپنی انفرادی حیثیت میں یہ کہا کہ ان کو ایجنسیز نے اغوا کر لیا ہے اور یہ اس پہ عمر عیوب صاحب نے ایک ویڈیو کی اس پہ شندانہ گلزار کی پوزیشن تھی اس کے اوپر آسد کیسر صاحب نے تو اسیمبلی کا جو سیشن ہوا خیبر پختونخواہ کا سنڈے میں اس سے پہلے ان کی پوزیشن تھی ڈاکٹر شہباز گل کی بھی یہی پوزیشن تھی اور بیرستر گوھر کی بھی یہی پوزیشن تھی تو جتنے بھی پی ٹی آئی کے اس وقت لیڈر منظر عام پہ ہمارے سامنے ہیں ان سب نے یہی پوزیشن جو ہے اختیار کی اور دوسری طرف سے موسن نقمی صاحب جو اس وقت حکومت کے وزیر داخلہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ ایجنسیوں نے اٹھایا ہے نہ پولیس نے اٹھایا ہے علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ذاتی طور پہ کہیں گم ہو گئے ہیں اور ڈسپیئر ہو گئے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی ناٹک کرنے کا اپنا کھیل ہے اب علی امین گنڈاپور جب خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی میں امرج ہوتے ہیں اور امرج بھی بہت انٹرسٹنگ طریقے سے ہوتے ہیں لٹکتا رہا یہ کیوں لٹکتا رہا یہ بھی بہت انٹرسٹنگ کوئسٹن ہے کوئی اس کی کلیریٹی نہیں ہے بھل کہتے ہیں کہ چار سے پانچ گھنٹے تک یہ سیشن لٹکتا رہا اور کہیں چھے یا سات بجے سنڈے کی شام میں یہ سیشن جو ہے کیپی کا شروع ہوا اور یہ سیشن میں ایک قراردات پاس کی گئی کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر جو ہیں انہیں پیدا کیا جائے انہیں واپس لائے جائے اور جو کچھ کیپی ہاؤس میں ہوا ہے ہم اس کی بڑی مضامت کرتے ہیں اور بلکہ وہاں پہ جو سپیکر ہیں میرے خالے بابر سلیم سواتی ان کا نام ہے ان کی تو یہ کومنٹس بھی سامنے آئے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ فیڈریشن کے اندر خیبر پختونخواہ کا سٹیٹس ہے کیا ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اب وہی سٹیٹس ہے جو مقبوضہ جمعوں اور کشمیر کا ہندوستان کے اندر ہے جب یہ سیشن ختم ہو گیا قراردات پاس ہو گئی آسد کیسر سب کی سپیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی تو اس کے بعد علی امین گنڈپور خیبر پختونخواہ کی اسمبلی میں نمودار ہوئے جہاں کے میمران جذباتی ہو گئے انہوں نے وہاں تھی والیہانہ انداز سے انہیں گلے لگایا ان کو امبریس کیا اور وہاں پر علی امین گنڈپور نے ایک بڑی ہی توفان انگیز توفانی قسم کی فائری جس انگریزی میں کہتے ہیں انہوں نے سپیچ کی جس میں اپنی ڈسپیرنس کے تمام ماملے کا ملبا انہوں نے اسلام آباد کے جو آئی جی پی ہیں جو خاصے جونئر افسر ہیں بکوز وہ اتنے بھی سینئر نہیں کہ ان کو آئی جی پی انسپیکٹر جنرل پولیس بنایا جاتا بہرحال ان کے اوپر انہوں نے اپنا تمام ملبا پھینک دیا انہوں نے کہا کہ میں خیبر پختونخواہ ہاؤس کے اندر ہی تھا جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پر پولیس نے انہوں نے رینجرز پہ بھی الزام نہیں لگایا انہوں نے اداروں پہ بھی الزام نہیں لگایا حالانکہ وہاں پہ رینجرز موجود تھی گاڑیاں بھی رینجرز کی توڑنے کی ویڈیو ہیں لیکن گنڈا پور نے تمام الزام تمام زور اپنا جو ہے وہ آئی جی پی اسلام آباد کے اوپر لگایا اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو ذمہ دار ٹھائراتا ہوں ان کو بھولایا جائے اسیمبلی کے سامنے انہوں سے سوال پوچھے جائیں اور ہم اس اشیو کو پرسیو کریں گے اور بہت انہوں نے قسمیں بھی کھائیں انہوں نے کلمہ بھی وہاں پہ کئی دفعہ پڑھا اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں وہیں تھا لیکن جس طرح سے غارِ حیرہ کے واقعی کی طرف اشارہ کرتے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کفارِ مکہ جو ہیں وہاں پہ پہ پہچان نہ سکے اسی طرح سے مجھے بھی کسی نے وہاں پہ ریکنائز نہ کیا اور میں وہاں سے چھپا رہا میں وہیں پہ موجود رہا اور پھر میں وہاں سے نکل کے ویسے یہ اگزامپل انہوں نے بہت ہی عجیب و غریب قسم کی دیا ہے اگر یہ میں نے خود نہ سنی ہوتی یا میں نے اس کو دستفعہ کنفرم نہ کیا ہوتا تو میں اس کو حضم نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اس قسم کی اگزامپل یہاں پہ دے دی ہے اپنے حوالے سے بارال انہوں نے کہا کہ میں گیرہ ڈسٹرکٹ سے بڑی مشکل سے گزرتا گزرتا یہاں پشاور کے اندر میں پہنچا ہوں اور اپنے اس بیان میں جان ڈالنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے کلمہ کا بھی بہت زیادہ استعمال کیا اور انہوں نے قسمیں بھی بہت زیادہ کھائیں اپنی کریڈیبلیٹی بھڑھانے کے لیے تہم میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈیمیج ہیس بین ڈن اور اب یہ پولیٹیکل ڈیمیج علی امین گنڈپور جو ہے کچھ بھی کر لیں اسے وہ ریپیئر نہیں کر سکیں گے چند ہفتے پہلے میری قاسم سوری صاحب سے پہلی دفعہ جب بہت مددوں کے بعد بلکہ میرا خیال ہے پہلی ہی دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے زندگی میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جب میں پاکستان میں تھا تو میری کبھی قاسم خان سوری جو ڈیپٹی سپیکر تھے ریشتل اسمبلی کے ان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن اب سے چند ہفتے پہلے میری جب واشنگٹن نے ان سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنا داستان اور اپنا حال بتایا کہ وہ پاکستان سے کیسے نکلے اور وہ نکلنے کا جو پورا ان کا سفر ہے جو رویداد ان کی ہے اس کی جو ویڈیوز ہیں اور اس کی جو تصاویریں ہیں کس حال میں وہ تھے کیسے ان کی داری بڑھی ہوئی تھی کیسے انہوں نے جگہیں مختلف کراس کی وہ ایک پوری ایڈونچر سوری ہے اس کے اوپر ایک فلم بن سکتی ہے ڈاکومنٹری بن سکتی ہے تو علی امین گنڈاپور جو گیرہ ڈسٹرک سے گزر کے پشابر پہنچنے کا اپنا سارا واقعہ بتا رہے ہیں اگر اس کی کوئی ایویڈنس اور کلموں کے علاوہ ان کے پاس توتی تو بڑا اچھا ہوتا لیکن غالباً ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس جو ہے اس حوالے سے نہیں ہے اب اس ماملے پر میرا انیلیسس کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب علی امین گنڈاپور صاحب کی گمشدگی کے حوالے سے ہمارے سامنے دو تین قسم کی تھیریز ہیں اور یہ آپ میں سے ہر شخص کے اوپر آپ کے ذہن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی تھیری جو ہے وہ زیادہ اپیل کرتی ہے ایک تھیری تو علی امین گنڈاپور کی ہے کہ وہ وہیں پر تھے دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے تھے غارہ ہرا کی طرح اور پولیس وہ کسی کو پتا نہیں چلا اور وہاں سے پھر وہ خاموشی سے نکل کے گیرہ ڈسٹرکس کو کراس کرتے پہ پشابر پہنچ گئے دوسری طرح سے بہت لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ وہاں سے خاموشی سے نکلے ایک اخبار میں کم از کم یہ بھی چھپا ہوا ایکسپریس ٹیبیون کی سٹوری میں کہ ایک سی سی ٹیوی کیمرے میں یہ کیپچر ہوا کہ وہ سادہ ڈریس میں مختلف ڈریس میں وہاں سے خاموشی سے نکلے اس کے بعد کہاں گئے کسی کو پتا نہیں ہے کچھ لوگیں سپیکولیٹ کرتے ہیں کہ وہ آئی ایس آئی کا جو کمپلیکس ہے کوہسار کمپلیکس جو شہرہ دستور کے انڈ پہ جہاں پہ جنگشن ہے شہرہ دستور کا مرگلہ روڈ کا وہاں پہ ہے وہ وہاں پہ چلے گئے وہ وہاں پہ پائے گئے وہاں ان کی میٹنگز ہوئیں ایک سورس یہ بھی کہتا ہے کہ جو مرگلہ روڈ کے اوپر آئی ایس آئی کا بہت مشہور ایک میس ہے جس کو بی میس کہتے ہیں وہاں پر ان کی بہت چند امپورٹن شخصیات کے ساتھ ان کی میٹنگز بھی وہاں پہ ہوئی ہیں اور پھر اس کے لئے سپیکولیشنز ہیں کہ ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اداروں کے پاس ان کی کوئی ویڈیوز بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ انہیں بلیک میل کر رہے ہیں تو جو بھی چیز آپ کو اپیل کرتی ہے آپ اس میں بیلیو کر سکتے ہیں کیونکہ اصل حقائق کبھی آپ کو نہیں پتا چل سکتے ہیں اس کی بلیک ان بریک پکچر آپ کو کبھی نہیں پتا چلے گی یہ ایک عجیب میس پریسی رہے گی ہمیشہ اور اس پر بحث ہوتی رہے گی جو اس کا پولٹیکل انلیسس ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈپور کا بھرپور طریقے سے اسلام آباد میں داخل نہ ہونا ان کا اپنے جلسہ جو جلوس ان کے ساتھ دلیلی تھی اس کو نکلسن کی پہاڑی سے کچھ دیر کے بعد اس سے الگ ہو جانا چھوٹی سی گاڑی میں نکل کے چائنہ چوک تک پہنچنا ایک آدھ منٹ کے لیے ڈی چوک پہ اپیر ہونا اور وہاں سے کے پی ہاؤس چاوے جانا یہ وہ تمام چیز ہے جس نے جو پروٹیسٹ تھی جس میں ہزاروں لوگ آپ ارسانی سے کہہ سکتے ہیں بہت بھی آپ محتاط اندازہی کا لفظ استعمال کریں تو غالبن پندرہ سے بیس ہزار لوگ جو ہیں وہ ایم ون کے اوپر تھے اور اگر یہ اسی طرح سے اسی فارم میں ڈی چوک کی طرف انٹر کرتے تو کوئی پولیس کوئی رینجرزن کا راستہ نہیں روک سکتی تھی اور ایک بہت بڑا ایمپیٹ ہوتا ایک کرسنڈو ویسے تو پروٹیسٹ جو تین دن کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس نے پورے نظام کو ہلا دیا نورت پنجاب کو انہوں نے ڈسرپٹ کر دیا لاہور تک تمام کمیونکیشن ڈسرپٹ رہی پولیس ڈسرپٹ رہی ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور رینجرز کو حکومت کو موبیلائز کرنا پڑا اور اسلام آباد کے آئی جی پی کی سنڈے کے دن کی جو پریس کانفرنس ہے جس میں وہ بہت ہی پریشر کا شکار لگ رہے ہیں ذہنی دباؤ کا شکار لگ رہے ہیں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں زبان ان کے خیالات کا ساتھ نہیں دیری اس سے آپ کو اندازہ ہے کہ جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس پہ کتنا پریشر پڑا لیکن پاکستان تحریک انصاف کی بیس سے پچیس ہزار لوگ اسلام آباد کے اندر ایسے ہوتے جو وہاں پہ اگر چند گھنٹوں کے لیے بیٹھ جاتے تو شریف زرداری ٹولے کو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ جو ان کی کور کمیٹی ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی فارم کی ڈائریکلی یا انڈائریکلی نیگوشیشن کرنی پڑتی اور کوئی نہ کوئی مطالبہ ان کا انہیں ماننا پڑتا جو پاکستان تحریک کے انصاف کی بہت بڑی فتح ہوتی اب اس کو ہم جو انیلیسس سے کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونکھا کے چیف پنیسٹر علی امین گنڈا پور کے اوپر کچھ اس قسم کا ریاستی اداروں کا یا آئی ایس آئی کا دباؤ ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے انہیں بلیک میل کیا اور اس بلیک میل میں انہوں نے علی امین گنڈا پور کی جو پولیٹیکل آئیڈنٹی ہے اسے بہت بری طرح سے انہوں نے ایکسپوز کر دیا جس کے بارے میں مجھے شک یہ ہے میرا ناکس ہمبل انیلیسس یہ ہے کہ اب علی امین گنڈا پور اس پوائنٹ سے آن ورڈز وہ چیف منسٹر ضرور رہیں لیکن ان کے اوپر ان کا جو پولیٹیکل حیثیت ہے وہ بہت بری طرح سے کامپرومائز ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں کے پی کے اندر پی ٹی آئی کا ایک سیکنڈری لیڈر جو ہے وہ امرج کرے گا جس کی ایکچول پاور ہوگی جس کے اوپر ایکچول ٹرسٹ کر سکیں گے عمران خان اس کے بارے میں میں مزید کارمنٹ کرتا ہوں علی امین گنڈا پور کے لیے دوبارہ اپنے ٹرسٹ کو ریگین کرنا ممکن نہیں ہوگا یہ ایک پیوٹل مومنٹ تھا جہاں انہیں ریاستی اداروں نے کیش کر لیا ہے اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ان کا لاہور پہ ٹائم پہ نہ پہنچ پانا ان کا لیاقت بار نہ پہنچ پانا ان کا کے پی ہاؤس سے پرسرار طریقے سے گھوم ہو جانا اس کی کوئی ایکسپینیشن نہ دے پانا یہ تمام ایسی چیزیں تھیں جس سے ان کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے وہ خاصی اس کے بارے میں سوال اٹھ چکے ہوئے تھے لیکن وہ قبر ہوتے چلے گئے لیکن اب صورتحال جو ہے وہ بلکل ایک لیول سے کراس جو ہے وہ کر چکی ہوئے ہیں میں مزید تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں لیکن ایک جملہ کمسکم یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ اب عمران خان علی امین گھنڈپور کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے کیا علی امین گھنڈپور خیبر پختونکھا کے چیف منسٹر رہیں گے یا کسی اور کو علی امران خان یہاں پہ نومینٹ کریں گے مجھے شک یہ ہے کہ عمران خان کوئی بہت ریڈیکل فیصلہ نہیں کریں گے اور اس کی دو تین وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں جب عمران خان نے علی امین گھنڈپور کو چوز کیا اس چیف منسٹر کے پی یا انہوں نے عمر ایوب کو بھی چوز کیا ایسے لیڈر تو ان کو احساس ہے کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو کسی حد تک قابل قبول ہیں عمران خان نگوشیت کرنا چاہتے ہیں ہر لیڈر کو یہی سوچنا چاہیے تو وہ کہیں نہ کہیں وہ ایک الگ بات ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جن تک اسٹیبلشمنٹ کی رسائی ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹیبل ہیں تو علی امین گھنڈپور کو جب انہوں نے چیف منسٹر بنایا تو یہ سوچ سمجھ کے بنایا کہ ان کے روابط ہیں وہ چیزوں کا کوئی حل نکال پائیں گے اگر علی امین گھنڈپور وہ حل نکال نہیں پا رہے اور اہدارے ان کو زیادہ استعمالی ایکسپلائٹ کر پا رہے ہیں یہ علی امین گھنڈپور کی سیاست کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے جس کے اوپر علی امین گھنڈپور کو اور ان کی اپنی جو ایک سلاح مشورہ کرنے والی کوٹی میں اس کو سوچنا پڑے گا عمران خان کوئی ریڈیکل فیصلہ نہیں کریں گے علی امین کے حوالے سے ناصر یہ کہ جب انہوں نے ان کو سی ایم بنایا تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں جن میں خود بھی عمران خان انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں لیکن دوسری صورت یہ بھی ہے کہ جب لیاقت باغو نہ پہنچ سکے لہور پہ نہ پہنچ سکے تو عمران خان نے اپنے ورڈ سے ان کو دیفینڈ کیا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان اتنے بچے ہیں کہ ان کو صورتحال نہیں سمجھائی لیکن عمران خان ایک بڑے سیاستدان ہے اور بڑے سیاستدان کو مختلف مواقع کے اوپر مسلحت کا ساتھ لینا پڑتا ہے اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس حوالے سے اچھا اب اس کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھئے کہ جو دنیا بھر کی آئیس آئی کی طرح کی ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بھی بڑا مان تھا ہمیں بھی بڑا فخر تھا اپنی سو کالڈ ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی پہ جو ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں آئیس آئی کی طرح کی جیسے امریکہ میں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے ہے برطانیہ کی مشہور زمانہ ایم آئے سکس ہے ملٹری انٹیلیجنس سکس یا برطانیہ کی ہندوستان کی ریسرچ ان انیلیسس ونگ رو ہے تو یہ تمام ایکسٹرنل ایجنسیز اپنی پولیٹیکل ٹرف کے اندر کام نہیں کرتی ہیں وہاں پیرلل دوسری ایجنسیز ہوتی ہیں یہ ایکسٹرنل ایجنسیز دنیا بھر کے اندر انفرمیشن اکٹھی کرتی ہیں اس کا انیلیسس کرتی ہیں ڈاٹ کنیکٹنگ کرتی ہیں اس پہ اپنی حکومت یا وہاں کے ڈیسیشن میکرز کو انفارم کرتی ہیں اور مسلسل ایک انفارمڈ ڈیسکورس جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں یہ اصل مقصد ہوتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام لوگوں کو اغوا کرنا مارنا پیٹنا قتل کرنا اسیسینیشن کرنا نہیں ہے یہ فلموں سے جو ہے یہ تاثر جو ہے وہ مچ گئے انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے انفرمیشن اکٹھا کرنا اس کو انٹیلیجن طریقے سے اسیس کرنا اور اپنے ڈیسیشن میکرز اور کی پلیئرز جو پرنسپلز ہیں ان کو بتانا کہ دنیا میں ان کے حوالے سے ان کے انٹرسٹ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے آپ آئی ایس آئی کی فیلئر اور کولیپس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور انسٹیوشنز یا پاوز نے پاکستان کے پورے انسٹیوشنل سیٹ اپ پہ قبضہ کر لیا ہے انہوں نے اندر داخل ہو کے ریجیم چینج آپریشن بھی کر دیا ہے اپنی مرضی سے تمام چیزوں کو چلا رہے ہیں اور اسی آئی ایس آئی کو انہی اداروں کو پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا اتنا بڑا جو کولیپس اور فیلئر ہے وہ میرا خلافہ فنومنل ہے سیکنڈ ورل وار کے بعد شاید ہی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا یہ حشر ہوا ہو جو یہ ہوا ہے یہ لمبی داستان اس پر میں استعداد کیا کومنٹ کروں صرف ایک دو جولوے میں ایڈ کر دوں کہ بہت چلوگ سپیکلیویشن کر رہے ہیں کہ علی امین گھنڈاپور کے اوپر آئی ایس آئی کے بڑی خطرناک قسم کیوں انہیں ویڈیوز رکھی ہوں گی دیکھیں آئی ایس آئی کو کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرح جس طرح کا رول انکہ بند چکا ہے بدقسمتی سے انہیں پاکستان کی اوپر ایک فزیکل کنٹرول حاصل ہے تمام پاکستانی سیاستدانوں کی زندگی پہ سیلبرٹیز کی زندگی پہ میڈیا ٹائکونز کی زندگی پہ جج صاحبان کی زندگی پہ انہیں ایک فزیکل کنٹرول حاصل ہے تو وہ فزیکل کنٹرول آڈیو ویڈیوز کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اگر اس آدمی کی نہیں ہے تو اس کی بیوی کی کوئی انفرمیشن ان کے پاس ہوگی نہیں تو اس کے بچے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں کسی کا چہرہ بھی کٹا جا سکتا ہے بیوی بچوں کو مار کے گھر سے بھی نکالا جا سکتا ہے لوگوں کی فائلیں بھی نکالی جا سکتی ہیں تو اس میں کوئی بہت زیادہ تاجب کی اس کو سینسیشنلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں ایک فزیکل کنٹرول حاصل ہے جس سے وہ نتائج حاصل کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں گا جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیں اگر آپ جنرل راو فرمان میرے خیال ان کا نام تھا جنرل فرمان کی کتاب پڑھیں دھاکہ کے تناظر میں 1971 کے تناظر میں تو اس کو پڑھ کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آخری وقت تک جو بینگولیوں کے لیڈر ہیں شیخ مجیب وہ تو پاکستان کی ریاست سے کوپریٹ کرتے تھے جب ان کو بلائے جاتا تھا جب ان سے میٹنگ کی جاتی تھی وہ اپنے تعاون کا ان کو احساس دلاتے تھے لیکن نیچے سے صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی چلی گئی اسی طرح سے علی بین گھنڈپور کو آپ کنٹرول کر لیں عمر عیوب کو کنٹرول کر لیں گوھر کو کنٹرول کر لیں عصد کیسر کو کنٹرول کر لیں کسی کا چہرہ کار دیں اس سے فرق نہیں پڑتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں فیلنگز کیسی پیدا ہو رہی ہیں گراؤنڈ لیول کے اوپر وہ اصل میں میٹر کرتی ہیں اور ابھی بھی ہمارے ہاں نائنٹی پرسنٹ وہ نادان میں کومنٹس جب آپ لوگوں کے دیکھتا ہوں جن کا خیال ہے کہ نائنٹین سیمیٹی ون میں اگر شیخ مجیب جو ہے اس کو اقتدار اس کے حوالے کر دیا جاتا تو چیزیں ہنکی دوری ہو جاتی ہیں صفر فیصد بھی اس کا چانس نہیں تھا لیکن آپ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں اتنا بھچگانہ تصور رکھا وایا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے ہر دفعہ جب میں آپ کے یہ کومنٹس دیکھتا ہوں چائلڈش قسم کے ایک فیصد چانس نہیں تھا بیکوز ایسٹ این ویسٹ پاکستان کے جو پاور این پولیٹیکل ڈائنیمکس ہیں وہ گزشتہ دعیس ورس میں اتنی بری طرح سے خراب ہو چکے ہوئے تھے کہ شیخ مجیب ہوتا ہے یا سو شیخ مجیب ہوتے وہ اس ٹیچ پر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے بیکوز شیخ مجیب و رحمان کی نیچے ایک سیکنڈری ٹرچری گراؤن لیول کی لیڈیشپ تھی جو اس وقت ایک ڈیفرنٹ ایکویشن مانگتی تھی جس طرح سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اب لوگ ایک مختلف طریقے سے سوچنا انہوں نے شروع کر دیا ہے اسی کانٹیکس میں آپ دیکھتے ہیں میرا حرف آخر ہے جب سنڈے کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ پائشتون تحفظ مومنٹ کو بین کرنے کا نوٹفیکشن جو ہے وہ منسٹری اف انٹیر کے ایک انہوں نے ایشو کر دیا ہے یہ ایک انتہائی چوتیاپا قسم کی چیز ہے کوئی سیاسی مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی ایم کا پولیٹیکل پارٹی کے حیثت سے کیا اس کا لیول کیا تھا قانونی طور پر پہلے تو اس میں سوال یہ ہے کیا کسی سیاسی جماعت کو آپ اس طرح سے منسٹری اف انٹیر سے نوٹفیکشن نکال کے اسے بین کر سکتے ہیں اس کو سکیجول ون کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن اصل کوئشن یہ ہے کیا اس سیاسی انٹیٹی کا جو وجود ہے اس کا جو اثر رسوخ ہے وہ اس سے ختم ہوگا بلکل بھی نہیں ختم ہوگا گزشتہ چند مہینوں میں پشتون تحفظ مومنٹ اس کی مقبولیت کے اندر بے انتہا اضافہ ہوا ہے اگر پشتون تحفظ مومنٹ کے اوپر پہلے پشتونوں کو بھی شک تھا اب وہ اس کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کرنے لگ گئے اور یہ تمام جو شفٹ آف بیلنس آف پاور ہو رہا ہے یہ ایڈ تی ایکسپنس آف پی ٹی آئی ہو رہا ہے جو کہ ایک پرو سینٹرک پرو پنجاب پرو فیڈریشن پارٹی تھی اور اس کے جگہ ایک سب نیشنلس فیلنگ جو ہے اس کو یہ گروہ کر رہے ہیں اچھا اب سنڈے کو ہی کیوں انہوں نے یہ نوٹیفکیشن ایشو کیا ہے یہ بھی بات بڑی عجیب و غریب اسم کیا ہے بکوز یہ تو منڈے کو بھی ایشو ہو سکتا تھا آگے جا کے بھی ایشو ہو سکتا تھا ایک تو بات سمجھ آتی ہے کہ گیرہ اکتوبر کو جو پشتون قومی جرگہ ہے جس کو سی ایم نے بلائے ہوئے جس میں منظور پشتین نے بھی شرکت کرنی تھی یہ اس کے حوالے سے کوئی پیشوندی کر رہے ہیں دوسری چیز ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پی ای ایم ایل این کی جو لیڈیشپ ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں اتاتارڑ کہہ رہے ہیں خاج آصف کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ثابت ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ریاست پہ حملہ عبر ہوئی ہے یہ دہشتگر جماعت ہے اور اسے بین کر دینا چاہیے تو کیا یہ کوئی پریسیڈنٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بیوکوفی کی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور ان چیزوں کا نہ کبھی پہلے نتیجہ نکلا ہے نہ ان کا آگے نتیجہ نکلنے لگا ہے ابھی تنہیں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے تینکیو